مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا اللہ 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 ایسیٰ خبر دیوبند سے عالم اسلام کے معروف شیخ طریقت اور جید مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن کاندلوی رحمت اللہ علی کی تدفین آج صبح آٹھ بجی عیدگاہ کی نزدیک واقع آبائی قبرستان میں کی گئی اس موقع پر کاندلہ کی تاریخ قادم المثال جمع غفیر نماز جنازہ میں شریک رہا نماز جنازہ میں تبلیغی جماعت کے امیر اور حضرت کے خلیفہ مولانا سعید کاندلوی نے پڑھائی عیدگاہ کے بغل میں واقع حضرت رحمت اللہ علی کے اپنے ادارہ جامعہ سلیمانیہ کے حاتے میں جنازہ رکھا گیا جہاں ہزاروں چاہنے والوں نے ان کے آخری دیدار کیے اس موقع پر دو دراز سے حضرت کے مردین اور معتقدین کاندلہ پہنچے دعالی علم دیوبند کے علماء کا وقت بھی تعذیت اور نماز جنازہ میں شرکت کے لئے کاندلہ پہنچا شہر اور گردنوہ کی دیہات و قصبات کی معتقدین راسی کاندلہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے قابلی ذکر ہے کہ حضرت مرمہ افتخاب الحسن کاندلو رحمت اللہ علی کا شمار ان بزرگترین حصےوں میں ہوتا ہے جن کی علمی و دینی قدمات سے تاریخ اسلام کی بیشمار باب روشن ہے دور حاصل میں حضرت اسلاف کا آخری نمونہ اور پرتوت ہے برسغیر ہندو پاک کی تاریخ میں تین سو برس پر محیط اس کانوادے کی اسلامی اور اصلاحی تحریک چلی تحریک جلی حروفوں میں درج ہے حضرت مولانا مفتی الہی بخش کاندلو رحمت اللہ علی کے علمی تبحور سے شہرت پانے والا ہے سلسلہ حضرت مولانا افتخاب الحسن رحمت اللہ علی تک آتا ہے حضرت مولاللہ مرقدو اس کانوادے کی علمی وراست کے امین رہے اور شریعت و طریقت کے امام کے درجے پر فائز تھے دنیا بھر میں ان کے لاکھوں مریدین اور معتقیرین پھیلے ہوئے ہیں یہاں آپ کو بتا دیں کہ حضرت مولانا علیہ السکاندلو رحمت اللہ علی بانی تبلیغ جماعت اور شیخ الحدی حضرت مولانا ذکریہ کاندلو رحمت اللہ علی اسی گھرانے سے وابستہ بزرگ تھے تمام عالم میں تبلیغ دیم کا سلسلہ اسی کانوادے سے وابستہ افراد کیاتا ہے حضرت کا شمار مدرسہ مزائل حلم سہرنپور کے جلیو قدر فضلہ میں ہوتا ہے 1948 میں انہوں نے مزائل حلم سے فراغت حاصل کی اسی اصنا میں حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علی کی طرف سے ان کو اجازت و خلافت اطاع ہوئی حضرت کے مرشد خود ان کی صوفی جی کے لقب سے پکارتے تھے اس وقت حضرت کے خلافہ کی تعداد پچاس سے متجاویز ہے جن میں ایک نمائع اور معروف نام امیر جماعت مولانا سعید کاندلوی کا ہے حضرت مولانا افتخاب الحسن کاندلوی رحمت اللہ علی نے باون برس تک تفسیر قرآن کی قدمت انجام دی اور پانچ دور مکمل کی ان کی روز مرہ کی مجلس میں یہ کہ ایک آیت پر فہم و حکمت کے وہ دریا بہتے تھے جو مفقود المثال ہیں